بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش آمدید امسی کو اسپینٹ آفیشل میں اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ گلوبل انڈیکسز جو کہ جنوری 2022 میں ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے گلوبل انڈیکسز کا مطلب ہوتا ہے یہ ارگنائزیشنز ہوتی ہے جو کہ انڈیکسز کو جھاری کر دی ہے کسی سپیسیفک فیکٹر یا کٹیگریز کے بیس پہ انڈیکس کا مطلب بسکلی لسٹ ہوتا ہے سو انڈیکسز میں انڈیکسز کو کسی سپیسیفک فیکٹر کے بیس پر ریٹنگ دی جاتی ہے ان کو رینکنگ دی جاتی ہے اور سال 2022 کے پہلے مہینے یعنی جنوری میں جتنی بھی انٹرنیشنل اپوائنٹمنٹس ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے جنوری 2022 میں کتنی گلوبل انڈیکسز شایع ہوئی ہے جنوری 2022 میں 3 انٹرنیشنل انڈیکسز شایع ہوئی ہیں جس میں ہنلی پاسپورٹ انڈیکس 2022 شامل ہے گلوبل فائر پاور انڈیکس 2022 شامل ہے اور کرپشن پرسپشن انڈیکس 2021 یہ شایع ہوتی ہے 2022 میں لیکن اس میں ڈیٹا شو ہوتا ہے پریویس ایئر کا جو کمپائل ڈیٹا انہوں نے رکا ہوتا ہے وہ سال 2022 میں یہ لوگ اس کو پبلش کرتے ہیں سو اس کو کون پبلش کرتے ہیں اس کو پبلش کرتے ہیں ہنلی والے اس کو پبلش کرتے ہیں گلوبل فائر پاور یہ اپنی آرگنیزیشن ہے اور اس کو پبلش کرتے ہیں ٹرانسپارنسی انٹرنیشنل اس موڈے میں ہم بات کریں گے کہ یہ انڈیکسز جو ہے یہ کیسے رینکنگ کرتی ہے کنٹریز کو یہ کیسے رینک کرتی ہے اور پھر اس انڈیکسز میں کونسی کنٹری پہلے نمبر پر ہے کونسی کنٹری آخری نمبر پر ہے پاکستان کا کیا نمبر ہے اور پاکستان کے ساتھ جس نے بھی نیبرنگ کنٹریز ہے لائک انڈیا چائنا اغانستان ایران سری لنکا پنگلہ دیش ترکی ان کنٹریز کی کیا رینکنگ ہے انڈیکسز میں گلوبل انڈیکسز کے علاوہ ہم اپوائنٹمنٹس کے بارے میں بھی بات کریں گے جو کہ جنوری 2022 میں ہوئی ہے اس میں کچھ انٹرنیشنل اپوائنٹمنٹس ہیں اور کچھ نیشنل اپوائنٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل اپوائنٹمنٹ میں سے پریزیڈنٹ آف نکاراگوئی ہے کہ ابھی حال ہی میں نئے اور ری الیکٹ ہوئے ہے پریزیڈنٹ آف نکاراگوئی چیف اکانومیسٹ آف آئی ایم ایف کو سیلیکٹ کیا گیا ہے سی او سیکریٹر جنرل کو منتخب کیا گیا ہے پریزیڈنٹ آف دی یورپین پارلیمنٹ کو چوس کیا گیا ہے پریزیڈنٹ آف ارمینیا پرائم منسٹر آف باربادوس اور پریزیڈنٹ آف برکینو فیسو ان کو نیو منتخب کیا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ نیشنل اپوائنٹمنٹس ہے جس میں فرسٹ فیمیل سپریم کورٹ جج ہے پاکستان کی کرنٹ چیرمن آف ایچی سی اے جو کی جنوری دو آزار بائیس میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے چیرمن آف پرائیوٹیزیشن کمیشن ہے ان کو بھی جنوری دو آزار بائیس میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور سپیشل اسیسٹنٹو دو پرائم منسٹر آن اکاؤنٹبیلیٹی آن انٹیریر ہیں ان کو بھی جنوری دو آزار بائیس میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی پہلے بات کرتے ہیں ہنلی پاسپورٹ اینڈیکس 22nd کی ہنلی والے رینکنگ کیسے کرتے ہیں یہ جتنے بھی ورلڈ پاسپورٹ ہیں ان کی رینکنگ کرتی ہیں نمبر آف دیسٹینیشنز دیئر ہولڈر can access without a prayer of visa یعنی کہ for example اگر آپ کے پاس جاپان کا پاسپورٹ ہوگا تو آپ کو 192 دیسٹینیشنز پر without visa آپ کو پرمیشن دی جائے گی اگر آپ کے ساتھ اسرائیل کا پاسپورٹ ہے تو آپ کو 159 دیسٹینیشنز یا 159 کنٹریز کو without prayer visa آپ کو پرمیشن دی جائے گی ہنلی والے جو ہے اس بیسس پر رینکنگ کرتے ہیں اب اس ہنلی پاسپورٹ انڈیکس 2022 میں کونسی کنٹری پہلے نمبر پر ہے جاپان اور سنگاپورٹ دونوں 192 دیسٹینیشنز کو access دیتا ہے اس کے بعد اگر تیسرے نمبر پر بات کی جائے لیکن یہ رینکنگ میں جرمنی اور ساؤتھ کوریہ دونوں دوسرے نمبر پر ہے لیکن اگر سپارٹ کی بات کی جائے جرمنی تیسرے سپارٹ پر موجود ہے اور ساؤتھ کوریہ چوتھے سپارٹ پر موجود ہے لیکن رینکنگ میں جرمنی اور ساؤتھ کوریہ دونوں کا دوسرا نمبر ہے فنلینڈ، اٹلی، لیزنبورگ اور سپین یہ چاروں ممالک تیسرے نمبر پر موجود ہے اس کے بعد آسٹریہ، ڈنمارک اور فرانس یہ تینوں ممالک چوتے نمبر پر موجود ہیں اگر بات کی جائے کچھ اور فیمس ممالک کی یا جن کے ساتھ پاکستان کا واسطہ کسی نے کسی طریقے سے یہ پاکستان میں ہائلائٹڈ ہوتے ہیں سو اسرائیل جو ہے وہ 24th ون نمبر پر ہے یہاں پر جو یہ جو لسٹ ہے یہ رینکنگ کو شو کرتا ہے اور یہ نمبر آف ڈسٹینیشن کو شو کرتا ہے آپ گیا پر شو بھی ہوگا ایکسس سو یہ نمبر آف ڈسٹینیشن کو شو کرتا ہے سو اسرائیل کا 24th ون رینک ہے اس لسٹ میں روشیان فیڈرشن 46th ون نمبر پر موجود ہے ترکی کا 50 ون نمبر ہے چائنا 64th ون پوزیشن پر موجود ہے چائنا کا پاسپورٹ آپ کے ساتھ ہوگا سو آپ کو ویڈاوٹ ویزا 80 کنٹریز میں جانے کی اجازت ہوگی سعودی آریبیا کا 65th ون ہے انڈیا 84 ون پوزیشن پر ہے ایران 101 سری لنکا 102 سو جتنے بھی سعودیشن کنٹریز ہیں ایکسپٹ اقوانستان وہ پاکستان سے بیٹر ہے بنگلہ دیش کا 103 ہے اور اگر پاکستان کی بات کیجئے تو پاکستان 108 ون پوزیشن پر موجود ہے اس لسٹ میں اقوانستان کا آخری نمبر ہے اقوانستان 111 پوزیشن پر موجود ہے اس ہنلی پاسپورٹ انڈیکس میں 199 کنٹریز کو کور کیا گیا ہے اور پاکستان کا یہ درڈ کنزیکٹیو یہ ہے کہ وہ باٹم سے ووسٹ فور پوزیشن پر آرہا ہے پاکستان کا سال 2021 میں 113 پوزیشن پر پاکستان موجود تھا پھر 2020 میں 113 2019 میں پاکستان 104 پوزیشن پر موجود تھا اگر آپ کو یہاں پر یہ لگتے کہ پاکستان کی رینکنگ 103 اور 104 بہتر ہے پاکستان کی رینکنگ میں بہتری نہیں ہے لیکن اور ممالک جو ہیں انہوں نے اپنی انڈیکسز میں بہتری کی ہیں یعنی کہ اگر یہاں پر بات کی جائے تو ٹن مارک آسٹریلیا فرانس انہوں نے اپنی پوزیشن کو امپرووڈ کیا ہے سو اسی وجہ سے یہ 3-4 ممالک سے 4-1 نمبر پر چلے گے سو اس وجہ سے پاکستان کو اس رینک میں تھوڑا سا فائدہ مل چاہتے ہیں یا پاکستان کی رینکنگ اوپر چلی جاتی ہے لیکن وہی ووسٹ میں ہی پاکستان کا سلسلہ جو ہے وہ چلا رہا ہے اب بات کرتے ہیں گلوبل فائر پاور انڈیکس 20-22 کی گلوبل فائر پاور انڈیکس والے کیسے رینکنگ کرتے ہیں یہ 50 انڈویجول فیکٹرز کو دیکھ کر رینکنگ کرتے ہیں لیکن اس میں جو مین کیٹیگریز ہیں وہ ہیں ویپن نمبرز یعنی کہ آپ کے پاس کتنے مقدار میں ویپنز موجود ہیں ویپنز ڈیویسٹی کو وہ دیکھتے ہیں نیچرل ریسورسز آپ کے پاس کتنی ہیں اویلیبل انڈسٹریز آپ کے پاس کن کن چیز کی اویلیبل انڈسٹریز ہے یعنی کہ اگر بات کی جائے سو پاکستان آپ خود جئے سیونٹین تندر مینفیکچر کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اویلیبل انڈسٹریز ہے یا پاکستان کے ساتھ ٹیکسلا میں پاکستان خود آرمز کو کریئیٹ کر رہے ہیں یہ پاکستان کی اویلیبل انڈسٹریز ہے من پاور یعنی کہ آپ کی فوج کتنی ہے فائننشل سٹیبلیٹی یعنی کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے یا آپ فوج پر کتنا خرچ کر رہے ہیں یا جو بھی ساز و سامان ہیں اب ریسینٹلی پاکستان نے جی ٹین سی خریدا ہے سو یہ پاکستان کی فائننشل سٹیبلیٹی کو شو کرتا ہے اس کے علاوہ لوچیسٹک کیپیبیلیٹی ان جیوگرافی یہ تمام جتنی بھی کیٹیگریز ہیں یہ مین کیٹیگریز ہیں جس کی بیس پر گلوبل فائر پاور انڈکس والے یہ رینکنگ کرتے ہیں اس انڈکس میں ون فورٹی کنٹریز کو شامل کیا گیا ہے اگر بات کی جائے تو یونائٹی سٹیٹس ایز یوزول پہلے نمبر پر موجود ہے روشیا دوسرے اور چائنہ تیسرے نمبر پر اس لسٹ میں موجود ہے انڈیا کا فورت ون نمبر ہے جاپان پانچوے ساؤتھ کوریا سکستھ فرانس سیون یونائٹڈ کنگڈم ایٹ اور پاکستان کا نائنٹ ون نمبر ہے برازیل کا ٹینت ون نمبر ہے پچھلے سال پاکستان دسوے نمبر پر موجود تھا اور برازیل نائنٹ ون پوزیشن پر تھا لیکن سال دوہزار بائیس میں پاکستان نے برازیل کو نیچے کر دیا ہے رینکنگ میں سال دوہزار بیس میں پاکستان پندروے نمبر پر موجود تھا اور سال دوہزار انیس میں بھی پاکستان کا ففٹینت ون رینک تھا اگر بات کیجئے پاکستان کی نیبرنگ کنٹریز کی سو ترکی کا ترٹینت ایران کا فورٹین اسرائیل کا ایٹین سعودی عربیہ کا ٹوینٹی بنگلہ دیش کا فورٹی سکس سری لنکا کا سیونٹی نائن اور اکوانستان ون ہنڈرین ایٹین پوزیشن پر موجود ہیں اب بات کرتے ہیں کرپشن پرسپشن انڈیکس ٹوینٹی ٹوینٹی فرسٹ کی جس کو پبلش کرتا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اگر اس انڈیکس میں بات کیجئے پہلا نمبر ڈیمارک فنلینڈ اور نیوزیلینڈ کا ہے یعنی کہ یہ تینوں ممالک یہ کرپشن ان میں کافی کم کرپشن ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرپشن فری کنٹریز ہے اس کے بعد جو فورت ون سپورٹ پر ہے لیکن رینکنگ میں نورویل سنگاپور سویڈن یہ تینوں ممالک فورت ون پوزیشن پر موجود ہیں پھر اس کے بعد سویزر لینڈ ہے جس کا سیونت ون رینڈ ہے نیدر لینڈ ایٹ لزم بوگ نائن اور جرمنی دسوے نمبر پر موجود ہے اس لسٹ میں اگر بات کیجئے اسرائیل کی سویسرائیل ون پوزیشن پر موجود ہے سری لینکا ون زیرو ٹو بنگلہ دیش ون فورٹی سیون اخوانستان ون سیونٹی فور اور ساؤت سودان جو کہ اس لسٹ میں آخری نمبر پر موجود ہے جس کی رینکنگ ون ایٹی ہے اور یہ موسٹ کرپٹ کنٹری ہے ان دا ورڈ پاکستان کی رینکنگ کرپشن پرسپشن انڈیکس میں ڈیکلائن ہوئی ہے یعنی کہ پاکستان کی رینکن میں بہتری نہیں آئی ہے اگستان کا سال دوہزار انیس میں اس انڈیکس میں ون ٹوئنٹی ایت نمبر تھا سال دوہزار بیس میں پاکستان ون ٹوئنٹی فورت پوزیشن پر موجود تھا اور سال دوہزار اکیس میں پاکستان کی رینکنگ ون فورٹی ایت پوزیشن کو جا پہنچی ہے اب بات کرتے ہیں اپوائنٹ ونٹس کی پریزیڈنٹ آف نکاراگوی پریزیڈنٹ آف نکاراگوی دینیل آرٹیگا کو اپوائنٹ کیا گیا ہے نکاراگوی سنٹرل امریکن کنٹری ہے دینیل آرٹیگا نے گیارہ جنوری دوہزار بائیس کو حلف اٹھائے ان کو الیکٹ کیا گیا تھا جنرل الیکشنز ہوئے تھے نکاراگوی میں سات نومبر دوہزار اکیس کو جس میں انہوں نے لینڈ سلائٹ وکٹری حاصل کی تھی ان کو گیارہ جنوری دوہزار بائیس کو فورت کنسیکیٹیوٹا یعنی کی چوتی بار انہوں نے حلف اٹھائے از اپریزیڈنٹ آف نکاراگوی اور یہ ان پاور ہے سنٹرل آرٹیگا ویل بی پریزیڈنٹ آف دے کنٹری انتل ٹوینٹی ٹوینٹی سیونٹ یعنی کی وہ دوہزار ستائیس تک نکاراگوی کے پریزیڈنٹ رہیں گے نیو چیف اکانومیسٹ آف دے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پریئر اولیویر گورنچس کو نیو چیف اکانومیسٹ آئی ایم ایف منتخب کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ایک نیو اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی ہے آئی ایم ایف کی آئی ایم ایف میں ابھی حال ہی میں فرسٹ ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر کی سیڈ بنائی گئی تھی یعنی کہ کریئٹ کی گئی تھی اور اس کی فرسٹ ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر گیتا گوپینات جو کہ انڈین امریکن ہے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ان کو منتخب کیا گیا جنوری اکیس دو ہزار بائیس کو اور ساتھی ساتھ پریئر اولیویر گورنچس کو بھی جنوری اکیس دو ہزار بائیس کو نیو چیف اکانومیسٹ آف دا آئی ایم ایف منتخب کیا گیا ایسی ایو سیکریٹری جنرل انیگیشنگ آئی کاؤپریشن اورگنائزیشن کے سیکریٹری جنرل زینگ منگ ہے جنہوں نے جنوری ایک دو ہزار بائیس کو اپنا عودہ سنبالا اور انہوں نے ریپلیس کیا ولیدمر نوریف جو کہ اس سے پہلے ایسی ایو سیکریٹری جنرل تھے جن کا تعلق اس باکستان سے تھا اور زینگ منگ تین سال کے ٹرم کے لیے اس عودے پر فائز رہیں گے پریزیڈنٹ آف دا یورپین پارلیمنٹ اٹھارہ جنوری دو ہزار بائیس کو روبرٹا میٹسولا کو نیو پریزیڈنٹ آف دا یورپین پارلیمنٹ منتخب کیا گیا اور یہاں پر ایک امپورٹنٹ پائنٹ وہ یہ گیسٹ پرسن ہے جو کہ پریزیڈنٹ منتخب ہوئی ہے یورپین پارلیمنٹ کی روبرٹا میٹسولا مالٹیزی پولیٹیشن ہے اور شی بکم دے درڈ وومن ٹو ہیڈ دا چیمبر وہ تیسری وومن ہوگی جو کہ یورپین پارلیمنٹ کو ہیڈ کرے گی یعنی کہ ان سے پہلے بھی دو وومنز یورپین پارلیمنٹ کی پریزیڈنٹ منتخب ہو چکی ہے پریزیڈنٹ آف ارمینیا ارمینیا کا صدر کس کو منتخب کیا گیا ہے ایلن سیمنیان کو تیس جنوری دو ہزر بائیس کو پریزیڈنٹ آف ارمینیا منتخب کیا گیا انہوں نے ریپلیس کیا ارمین سرگیسین کو پرائم منسٹر آف باربوڈوس میہ ایم اور موٹلے جو کہ دو ہزر اٹارہ سے پرائم منسٹر ہے باربوڈوس کی ان کو سیکنڈ ٹرم کیلئے انیس جنوری دو ہزر بائیس کو دوبارہ سے یہ پرائم منسٹر آف باربوڈوس منتخب ہوئی انہوں نے الیکشن جیتا انہی جنوری دو ہزر بائیس کو موٹلی ایٹھ من پرسن ہے جنہوں نے ہولڈ کیا ہے آفیس کو اور فرسٹ وومن ہے تو ہولڈ ایدر پوزیشن یعنی کہ یہ پہلی پرائم منسٹر خاتون پرائم منسٹر ہے ان دی ایسٹر آف باربوڈوس اور باربوڈوس دسمبر دو ہزر اکیس میں نیو ویسٹ ریپبلک بنا ہے جنہوں نے انڈیپینٹنس حاصل کی ہے بریٹش منارچی سے یعنی یہ یونائٹڈ کینڈم سے پریزیڈنٹ آف برکین افیسو موجودہ صدر برکین افیسو کے کون ہے سو چوبیس جنوری توہزر بائیس کو پال ہینری دمیبہ نے چارج سنبالا پال ہینری دمیبہ لیٹنن کرنل ہے اور ابھی حالی میں برکین افیسو میں مارشل لا لگایا گیا ہے اور ان کے جو پہلے پریزیڈنٹ تھے ان کو ڈیٹینڈ کیا گیا ہے اور ان کو اپنی سیڈ سے بھی ڈیسیڈ کر دیا گیا ہے سو ابھی موجودہ پریزیڈنٹ جو ہے مارشل لا میں وہ پال ہینری دمیبہ ہیں اب آتے ہیں نیشنل اپوائنٹمنٹس کی جانب سو فرسٹ فیمیل سپریم کورٹ ججا پاکستان کس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے سو آئیشہ ملک کو چی جنوری توہزر بائیس کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اپروف کیا گیا ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کو اپروف کیا گیا اور انہوں نے چوبیس جنوری دو ہزار بائیس کو حلف اٹھائیا چیرمین آف ایچ ایسی سو اٹھارہ جنوری دو ہزار بائیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریسٹورٹ کیا تارک جاوید بنوری صاحب کو ایز ای چیرمین آف دا ہائیر ایجوکیشن کمیشن یعنی کہ ان کی سیڈ دوبارہ سے بحال کی ایز ای چیرمین آف ایچ ایسی احمد ہے جن کو بیش جنوری دو ہزار بائیس کو اپوائنٹ کیا گیا آفٹر دے ریسیگنیشن آف چیرمین محمد میہ سمرو سپیشل اسسٹنٹو دے پرائم مینیسٹر آن اکاؤنٹابیلیٹی آن انٹیریئر کس کو متخب کیا گیا چبیش جنوری دو ہزار بائیس کو مصدق اباسی کو نیو سپیشل اسسٹنٹ آن اکاؤنٹابیلیٹی آن انٹیریئر متخب کیا گیا اور ان نے ریپلیس کیا سپیشل اسسٹنٹو دے پرائم مینیسٹر مرزا شہزاد اکبر کو